آپ تمامی حذرات کو آج کی محفل کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور فتح خیبر کے حوالے سے جو ہمارے بابا بھائی نے محفل منعقد کی ہے میں ایک مطلع اور ایک شیع سب سے پہلے حاضر کرتا ہوں خاصتوں سے مطلع برائے مطلع مطلع برائے مطلع کربلا 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 جائیے مجھ کو اپنے غموں کی دوا چاہیے کربلا 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 جائیے اے نبی تم پڑھو آج نہ دے علی اے نبی تم پڑھو آج نہ دے علی اے نبی تم پڑھو آج نہ دے علی جنگ خیبر کو اب لا فٹا جائیے کربلا کرے کربلا جائیے کربلا کرے کربلا جائیے نعر سلواتی شاترمائیے مولائکہ نارت کے شام میں ایک قطع حاضر کرتا ہوں بالکل تازہ ترین ہے یہاں سے میں حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے کہ لایا ہوں چند لفظ بھگو کر گلاب میں زبان سے معاف فرمائے حاضر کرتا ہوں لایا ہوں چند لفظ بھگو کر گلاب میں ہونا ہے باریاب علی کی جناب میں شام و سہے تلاوتی قرآن کیا کرو شام و سہے تلاوتی قرآن کیا کرو حیدر تمہیں ملیں گے خدا کی کتاب میں حیدر تمہیں ملیں گے خدا کی کتاب میں حیدر تمہیں ملیں گے حضرات جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ وہ لوگ وہیں بیٹھے رہے ہیں آنے میں آگے آنے کے لیے بلکل نہیں کہوں گا لیکن تھوڑا سا حوصلہ افضائی جب آپ کریں گے تو پھر تھوڑا سا ایک طاقت ملتی ہے پڑھنے کی اور ظاہر سے بات ہے یہ ہمارے ابوزر بھائی گراف اجنسی پورے دنیا میں جاتی ہے کہیں ادھر دکھا نہ دیں میں تو یہی ڈر رہا ہوں بہت دیر سے کہ ادھر دکھا نہ دیں کہ صاحب یہ تمہیں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میرے ساتھ جڑیا یہ میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص بلکل تازہ ترین میں کلام آپ کو حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھی گئے خطہ اور حاضر کرتا ہوں شجاعت کا قصیدہ جب لفظوں میں بیا ہوگا شجاعت کا قصیدہ جب لفظوں میں بیا ہوگا شجاعت کا قصیدہ جب لفظوں میں بیا ہوگا قلم میرا علیہ سے غیر کی مدہت میں روا ہوگا قلم میرا علیہ سے غیر کی مدہت میں روا ہوگا ابھی سے غرب شیر لگتا ہے علی اکبر خدا ہی جانے کیا ہوگا جو یہ پچھا جما ہوگا خدا ہی جانے کیا ہوگا جو یہ پچھا جما ہوگا خدا ہی جانے یہاں سے میں دو متلے اور چند اشار حاضر کرتا ہوں اس سارے کلام بلکل تازہ ترین ہے اور جی جی بلکل تیار ہے لیکن جو مظفر پھر میں جو بات ہوتی ہے مجھ میں وہ ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے تو اس لئے پھر سے پڑھتا ہوں اور ایک دو متلے اور چند اشار اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت ورمائی یہ بلکل تازہ ترین کلام ہے پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں دیکھیں اس لئے دو گنی رون اقدر و دیوار کی ہے اس لئے دو گنی رون اقدر و دیوار کی ہے اس لئے دو گنی رون اقدر و دیوار کی ہے کیوں کی یہ بز میں سخن حیدر کرار کی ہے کیوں کی یہ بز میں سخن حیدر کرار کی ہے کیوں کی کیوں کی یہ بز میں سخن حیدر کرار کی ہے دوسرا مطلب حاضر کرتا ہوں کہ نہ شہن شاہ کی ہے اور نہ زمیدار کی ہے نہ شہن شاہ کی ہے اور نہ زمیدار کی ہے خلد جاگیر خلد جاگیر فقط شہن شاہ کی ہے اور نہ زمیدار کی ہے خلد جاگیر نہ شہن شاہ کی ہے اور نہ زمیدار کی ہے خلد جاگیر 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 مصر کے بازار کی ہے یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے حیثیت اتنی ایک لفظ سمات فرمائے حاضر کرتا ہوں اہلین تشریف اکتے ہیں کہ مرحب سلطان میں ہر ایک سمت خموشی ہے مگر مرحب سلطان میں ہر ایک سمت خموشی ہے مگر مرحب سلطان میں ہر ایک سمت خموشی ہے مگر آج ہر لب پہ سنا سنا ہے در کرر کی ہے آج ہے لب پہ سنا ہے در کرر کی ہے آج ہے لب پہ یہ شعر میں بطور خاص مجھے بہت نسند میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص سمات فرمائے کہ جس میں مرحب کے نظر آئے برابر ٹکڑے بتو ارے خاص سمات جس میں مرحب کے نظر آئے برابر ٹکڑے ایسا لگتا ہے کلائی کی سفن کا رکھ ہے ایسا لگتا ہے جس میں مرحب کی نظر آئے برابر ٹکڑے ایسا لگتا ہے کلائی کسی فنکار کی ہے ایسا لگتا ہے کلائی کسی فنکار کی ہے نانسل وادشاہ فرمائیے آہ سلام آہ 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 ہاتھ میں آن آہ مہمد مہمد ہے جو شم شیر ہاتھ میں آہ مہمد کے جو شم شیر نارسل وادشاہ فرمائیے حاضر کرتا ہاتھ میں آہ آہ مہمد مہمد کے جو شم شیر ایک ہے در کی تو ایک جعفر تیار کی ہے ایک ہے در کی تو ایک جعفر تیار کی ہے ایک ہے ہے در کی دو اے خدا بھیجد پردے سے علی آخر اے خدا بھیجد پردے سے علی آخر دل افہام میں حسرت تیرے دیدار کی ہے دل افہام میں حسرت تیرے دیدار کی ہے دل افہام میں نعرے صلوالشاہ فرمائیے ایک مطلع اور تین چار اشار حاضر کرتا ہوں یہ بھی بالکل تازہ ترین کلام ہے حاضرتا ہوں بطور خاص سمات فرمائیے کہ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے میں طورہ تمیت کر دوں کہ جو کربلا ہے نجف ہے یہی جنت کے حصے ہیں اور اس کو پروردگار جنت میں اٹھا کے رکھ دے گا یہ تو جنت ہم لوگ جاتے ہیں دیکھ میں یہاں سے مطلع بطور خاص سمات فرمائیے شبیر کے روزے کو آنکھوں آنکھوں میں بسا لینا شبیر کے شبیر کے روزے کو آنکھوں میں بسا لینا دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا مزا لینا دنیا ہی جیتے جی جنت کا مزا لینا دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا مزا لینا اور اس میں ہمارے ابو ضر بھائی ہمارے نیاب بھائی ہمارے سب بھائی اور بھی تمام لوگ ہر سال جاتے ہیں زیارت کرنے اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس محفل میں سب لوگ دعا کریے کہ جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ اسی سال زیارت کرنے جائیں اور جو لوگ گئے ہیں وہ دوبارہ جائیں میں یہاں سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص اور آپ تمامی حضرات کی طرف سے میں بھارگاہ باب الحوائج میں یہ شیر پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کی جانب سے دنیا ہی میں جیتے جیب جنت کا مزال بیل اس محبت کا دینا جو سیلا ہم کو یہ لفظیں میں نے بیل اس استعمال کیا ہے بیل اس محبت کا دینا جو سیلا ہم کو اکبار میرے غازی روزے پہ بلا لینا بیل اس بیل بیل اس محبت بیل محبت کا دینا جو سیلا ہم کو اکبار میرے غازی روزے پہ بلا لینا لینا اکبار میرے غازی شیر حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھیں گے کہ بچپن میں یہ محسوس کریے گا سبھی کے لیے بچپن میں میری ماں نے یہ بات بتائی تھی بچپن میں میری ماں نے یہ بات بتائی تھی گر جائے تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا بچپن میں میری ماں نے یہ بات بتائی تھی گر جائے تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا گر جائے تبرک تبرک تو پلکوں سے اٹھا لینا اور یہ پیغام حاضر کرتا ہوں خاص طور سے سماعت فرمائیے کہ آشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو وہ پیغام کون ساتھ میں حاضر کرتا ہوں وہ طور خاص دیکھیں گا سب بھائی کہ آشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو آشور کو سرور نے پیغام دیا ہم کو خور بن کے کوئی آئے سینے سے لگا لے نا کوئی آئے سینے سے لگا لینا خور بن کے کوئی آئے سینے سے لگا لینا نعرہ سلوات اشارت فرمائیے میں ایک متلہ اور تین اشار اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص ہمارے بڑے بھائی کا حکم ہے کیونکہ ایک بلکو تاسادرین کلام وہ بھی ہے میں اس کو حاضر کر دیتا ہوں بھائی کے حکم کے تعمیل میں خاص طور سے سمات فرمائیے ایک بھول کل کھلا تھا جو نہر فرات میں دیکھیں ایک بھول کل کھلا تھا جو نہر فرات میں ایک پھول کل کھلا تھا جو نہر فرات میں پھیلی ہے اس کی بوو وفا کائنات میں بوو وفا کائنات میں یہ شیر حاضر کرتا ہوں جہاں جا تشیف اکتے ہیں میں حاضر کرتا ہوں بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اور نوجوان سے دعا حاضر کرتا ہوں بہت رخاص دیکھیں گے بزرگ بھائی حاضر کرتا ہوں ایک پھول کا کھلا تھا جو نہر فرات میں اس واسط حسین نے گل کر دیے چرا اس واسط حسین نے اس واسط حسین نے گل کر دیے چرا ہیرے جوا ہرات چمکتے ہرات میں ہیرے جوا ہرات چمکتے ہرات ہرات میں ہیرے جوا ہرات چمکتے ہرات میں اور ایک سوال میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص آپ کے طرف سے میں سوال پیش کرتا ہوں بطور خاص دیکھئے گا حاضر کرتا ہوں وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے حاضر کرتا ہوں اور بطور خاص خافیہ حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے ہیرے جوا ہرات چمکتے ہرات میں کیا مصطفیہ کے قتل میں تم بھی شریک ہو دلیل سنیے دلیل دے رہا ہو کیا مصطفیہ کے قتل میں تم بھی شریک ہو خوشیاں منا رہے ہو جو برا وفات میں کیا مصطفیہ کے قتل میں مصطفیہ یہ یہ بھی شیر حاضر کرتا ہوں وہ طریقات دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں خوشیاں منا رہے ہو جو برا وفات میں خوشیاں خوشیاں مسا مرا مرا یوں شاہ دین موت بدل دی حیات میں یوں شاہدین کرب و بلا میں مرے کہ بھی کوئی مرا نہیں یوں شاہدین موت بدل دی حیات میں اور یہ مختبی حاضر کر دیتا ہوں کہ افہام افہام ظالموں پی تبر را کیا کرو ثابت دیکھیں کیسے کرتا ہوں افہام ظالموں پی تبر را کیا کرو یہ حکم دے رہا ہے خدا دینیات میں یہ حکم دے رہا ہے خدا دینیات میں نعرے صلوات اشارت فرمائیے حضرت یہ آخر کلام میں میں دو تین بند ایک مسدس کے حاضر کرتا ہوں اور یہ جنابِ علیہ السلام کا ایک مسدس ہے میں تین چار بند صرف حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیے بطور خاص اور اور تھوڑا سا جیتی جاتے سلوات بھیجی تو حاضر کرتا ہوں آہ 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 اکھلے حیدر کا رنگ ہے مجھ میں حضرت دیکھیں مسطس ایسے سنا نہیں جاتا ورنہ پڑھ نہیں پائیں گے اگر ایسے سنیں گے آپ تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا پھر سے جوڑیے میرے ساتھ میں پھر سے پڑھتا ہوں ناظر کرتا ہوں علی کشیر ہوں جھولے سرن میں آیا ہوں زمانہ دیکھ لے حیدر کا رنگ ہے مجھ میں ستم کی فوج سے لڑنے کا دھنگ ہے مجھ میں نصار ہونے کی ہر پل امنگ ہے مجھ میں چچا کی طرح سے ارمان جنگ ہے مجھ میں زمانہ دیکھ لے حیدر کا رنگ ہے مجھ میں ستم کی فوج سے لڑنے کا دھنگ ہے مجھ میں نصار ہونے کی ہر پل امنگ ہے مجھ میں چچا کی طرح سے ارمان جنگ ہے مجھ میں تل حسین کا احساس بن کے آیا ہوں مچھے مہینے میں اب پاس بن کے آیا ہوں زمانہ دیکھ لے حیدر کا رنگ ہے مجھ میں ستم کی فوج سے لڑنے کا دھنگ ہے مجھ میں نصار ہونے کی ہر پل امنگ ہے مجھ میں چچا کی طرح سے ارمان جنگ ہے مجھ میں دل حسین کا احساس بن کے آیا ہوں مچھے مہینے میں اب پاس بن کے آیا ہوں علی کشیر ہو جھولے سرن میں آیا ہوں خدا کے دین کی نصرت عزیز ہے مجھ کو رسول پاک کی محنت عزیز ہے مجھ کو تمام حکم شریعت عزیز ہے مجھ کو میرے پدر کی امامت عزیز ہے مجھ کو شہید حق میں میرا نام آنے والا تھا اسی لیے تو میری ماں نے مجھ کو پالا تھا علی کشیر ہو جھولے سرن میں آیا ہوں بہن حاضر کرتا ہوں بہو بھائی حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گا اب حضر بھائی کہ زبان والے نہ سمجھے کے بے زبان ہوں میں خوشان نصیب کے اجداد کی زبان ہوں میں جو شان آیت قرآن ہے اس کی شان ہوں میں زمین پہ رہتے ہوئے فخر آسمان ہوں میں نہ بھول پائے گا ایسا سبق سکھاؤں گا اے حر مولا تیری عوقات میں بتاؤں گا علی کشیر ہو جھولے سرن میں آیا ہوں پائے جہاد میں گھر سے نکل کے آیا ہوں پائے جہاد میں مصرہ دیکھئے گا پائے جہاد میں گھر سے نکل کے آیا ہوں امام وقت کے پیروں سے چل کے آیا ہوں پائے جہاد میں گھر سے نکل کے آیا ہوں امام وقت کے پیروں سے چل کے آیا ہوں میں غیز سانی حیدر میں ڈھل کے آیا ہوں جب ہی پہ سورہ والفتح مل کے آیا ہوں یہ جیت اپنے بزرگوں کے نام کر دوں گا ہر ایک یزید کا چینہ حرام کر دوں گا علی کا چینہ جھولے سرن میں آیا ہوں آخری بندہ حاصل کرتا ہوں سزائیں دوں گا تجھے ایسی عیبین کا ہل تیرا وجود نہ پائے گا حشر تک منزل زلیل ہوتا رہے گا تُو برسر محفل تیری بسات ہی کیا ہے اے پیاس کے قاتل تیری بسات ہی کیا ہے اے پیاس کے قاتل اب ہی میں امم کی بس ایک جھلک دکھاؤں گا اب ہی میں امم کی بس ایک جھلک دکھاؤں گا یہیں پہ روے گا تُو اور میں مسکراؤں گا حلیق کشیم